موسیقی اسلام علیکم ایکسپوزٹ کے ساتھ میں ہوں زینب ربانی سال دو ہزار بیس ملک میں بڑی تقدیلیاں لے کر آئے گا جس کی نویت وزیر آزم عمران خان نے بھی سنا دی ہے کم لاغت گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود اور کرزوں کی فرہامی کی تقریب سے خطاب میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ فلاحی اداروں کی کامیابی عوام کے اعتماد سے ہوتی ہے جب میں کینسر ہسپتال بنا رہا تھا تو بتایا گیا کہ ستر کرو روپے لاغت آئے گی عوام کو اعتماد ہو جائے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پر خرچ ہوگا تو وہ پیسے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جانے والوں کی مدد کرنا ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کمزور طبقے کو اٹھائے حکومت سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دو ہزار بیس لوگوں کو نوکریاں دینے اور گروتھ کارڈ رہانے کا سال ہے وسائل بہتر ہو جائیں گے تو سب سے زیادہ پیسہ ہاؤسنگ، تعلیم، انصاف پر خرچ کیا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کمزور طبقوں کو ہیلتھ کارڈ ملیں اس کے ساتھ وفاقی حکومت نے ترکیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کر دی ہے وزیر منصوبہ بندی اسط عمر نے ملک بھر میں ترکیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کیے جس کے مطابق جولائی دو ہزار انیس سے فروری دو ہزار بیس تک ترکیاتی بجٹ کا تناسب چھ سال میں سب سے زیادہ ہے گزشتہ ساتھ ماہ میں پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ فنڈز کا استعمال 49 فیصد ریکارڈ ہوا جبکہ پچھلے چھ سال کے دورانیے میں بجٹ کے استعمال کا سب سے زیادہ تناسب ریکارڈ کیا گیا سال دو ہزار چودہ سے سال دو ہزار پندرہ میں ترکیاتی فنڈز کے استعمال کا تناسب صرف 32 فیصد تھا جبکہ سی پیک منصوبوں کو ترجیحی طور پر مالی آنت پرام کی جا رہی ہے کراچی کوسٹل پاور پروجیکٹ اور دیامر بھاشا ڈیم ٹاپ 10 سیریفرس منصوبوں میں شامل ہیں دھاسو اور نیلم جیلم ہیڈز پر پروجیکٹ سمیت تربیلہ فورٹ ایکسٹینشن اور 309 ارب کی لاغت سے بننے والے مہمن ڈیم پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے ہاؤسنگ منصوبے سمیت درختوں کی سنامی موہم پر بھی اربو روپے خرچ کیے گئے ہیں کراچی سے پشاور اور لہور سے ملتان موٹروے کا منصوبہ بھی 10 سیریفرس منصوبوں میں ہیں کراچی سے لہور اور سکھر سے ہیدراباد موٹروے منصوبے کے لیے بھی رقم خرچ کی گئی اور کراکرم ہائیوے فیس ٹو منصوبے پر 24.2 ارب روپے خرچ ہوئے ملک بھر میں آپاشی کا نظام بہتر بنانے سمیت زرائی منصوبوں پر بھی ختیر رقم خرچ کی گئی ملک کے نہری نظام کی بہتری کے لیے فیس ٹو پر بھی 5.5 ارب خرچ کیے گئے جبکہ گزشتہ 6 ماہ میں پشاور تاک کراچی موٹروے پر 17.7 ارب خرچ ہوئے اب وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نوکریاں دینے گروت ریڈ بڑھانے کی سنائی جانے والی نویت کب پوری ہوگی؟ یہ تو آنے والے دلوں میں ہی پتا چلے گا موسیقی